زیادہ نہیں آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ثُمَّ فُسِّلَت یہ آیتیں ہیں ہم نے وزندار آیتیں ہیں پھر ہم نے ان کو ایکسپلین کیا ہے مِلَّدُنْ حَكِيمِنْ خَبِیرِ اُزَّاد کی طرف سے جو حکمت والا اور باخبر ہے اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ یہ بہت مزیدار آیت ہے ہر جگہ قرآن میں یہی ہے ہر پیغمبر کی دعوت یہی ہے کہ عبادت کس کی ہوگی صرف اللہ عبادت کا مطلب کیا ہے خوب سمجھ لو عبادت میں نماز روزہ بھی داخل ہے لیکن عبادت اصل میں کہتے ہیں غلامی کو دنیا میں جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ اللہ کی غلامی پسند نہیں کرتے ہیں جبکہ اللہ کہتے ہیں میں نے کائنات کو بنایا اس قرآن کو نازل کیا تمہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ غلامی کس کی ہوگی اللہ کی ہوگی حلال حرام کس سے پوچھا جائے گا لیگل الیگل کس سے پوچھا جائے گا اللہ سے تو آپ جو ہے نا اپنے آپ کو اگر اس مذہب کے خال سے نکال لیا آج دنیا میں ایک نعرہ لگائے جاتا ہے سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے مذہب تو بعد میں ہے اس کا مطلب اللہ کو آپ نے کیا کر دیا اللہ کو سائٹ پہ لگا دیا حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے مخلوق کا آپس میں کیا ہے بعد میں کچھ گھر میں بچے رہتے ہوں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی بات کر رہے ہوں خیال کر رہے ہوں ایک نے کہا یار کبھی اببہ کو بھی جا کے پوچھ لو تو وہ کہیں یار سب سے پہلے ہم ہیں یہ ظلم ہوگا اببہ پہ کی نہیں ہوگا بھئی سب سے پہلے کون ہیں اببہ ہیں تو انسان آپس میں ایک دوسرے کے حقوق متعین کر رہے ہیں ایک دوسرے کا خیال کرو کسی نے کہا بھئی اللہ کی بھی عبادت ہے مذہب بھی ہے انہوں نے کہا انسانیت کیا ہے پہلے ہے یہ جملہ دیکھنے میں بہت اچھا ہے لیکن اصل میں آپ اس سوسائٹی کو گوڈ لیس بنا رہے ہیں آپ اللہ کو کیا کر رہے ہیں پرے کر رہے ہیں جس نے بنایا جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے جو کھلاتا پھلاتا ہے کیا کیا کمالات ہیں اس کے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کہہ رہے ہیں اس کی نعمتیں گننے بیٹھو شمار نہیں کر سکتے اس کو کیا کر دیا سائٹ پہ کر دیا اللہ بھی نہیں چھوڑے گا آگے پوری یہ جو سورِ حود میں واقعات ہیں وہ یہی ہیں کہ مجھے سائٹ پہ لگایا ہے میں نہیں چھوڑوں گا تمہاری تمام تر سائنسی ترقیوں کے باوجود تمہیں تباہ و برباد کر کے چھوڑوں گا میں کیونکہ مجھے بھول گئے ہو تم تو اللہ کو سب سے زیادہ غرض اس بات سے ہے کہ اس اللہ کو کون یاد رکھتا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعبدو اللہ اس سورت کا مضمون یہ ہے اللہ نے نا سورت کا خلاصہ شروع میں بیان کر دیا سورِ حود ہے خلاصہ شروع میں بیان کر دیا کہ اس پورے قرآن کا اور اس سورت کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعبدو اللہ اس اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں ہوگی اننی لکم منہو نذیر و بشیر اور پیغمبر کو کہہ دیا کہ آپ ان کو بتا دیں میں تمہیں خوشخبریاں دینے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو میری بات کو مان کے اللہ کی فرمبرداری شروع کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کا بہت بھیانک انجام ہے جو میری دعوت کو پھکرا دیتے ہیں آگے اللہ نے فرمایا وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور اس قرآن کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ تم سے جو گناہ ہو چکے ہیں ان پہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو معافی مانگو جو ہو چکا تم سے بتاؤ یہ فیزسک میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی یہ میتھ کی کتابوں میں یہ باتیں ملیں گی آپ یہ وہ ٹاپک ہے جو کس کا ہے اللہ کا یہ کوئی نہیں بتائے یہ بات کوئی بھی نہیں بتاتا وہ ہوتا ہے نا یہ میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا یہ صرف علماء بتائیں گے آپ کو میرے علاوہ بھی بتائیں گے لیکن علماء بتائیں گے آپ میں بار بار اس کو اس لیے چھیڑتا ہوں کہ آج یونیورسٹری میں پڑھ پڑھ کے کھوپڑی اوپر سے خراب ہونا شروع ہوگا یہ خدا کو بھول رہے ہیں ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں آئینسٹائن نے یہ فرمایا نیوٹن نے یہ فرمایا تو چل میں تیرے پیچھے آیا یہ سب سارا دن پڑھ پڑھ کے سائنسدانوں کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں بھائی پہلے خدا ہے پڑھو آپ سائنس ٹیکنالوجی کس نے سیکھنے سے منع کیا ہے ترقی کرو خدا کو تو نہیں نکالو اپنی ڈشنری سے کبھی یونیورسٹری میں پروفیسر صاحب سے سنا آپ لوگوں نے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے توبہ نہ کرے اس کا یہ برا انجام ہوگا اگر وہ کہے بھی لوگ کہیں گے سر آپ کی کہیں مولوی ہو گیا آپ ہمیں کیا پڑھانے آئے ہو آپ وہ کیا ہے ای ایز ایکوال ٹو ایم سی سکوائر کو ایکسپلین کرو یہ کیا ہوتا ہے اللہ نے ای ایز ایکوال ٹو ایم سی سکوائر کو ایکسپلین نہیں کیا کیونہ ہمارا ہیڈک ہے اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن میں میں جو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے تم سے اگر گناہ ہو چکے ہیں کتنا بڑی رحمت ہے اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں لہذا جن سے گناہ ہو گیا ان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے نا 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 آپشن ہے تمہارے پاس ایک امید کی بات ہے رب سے دور مت بھاگو گناہ ہو گیا ہے نا دور مت بھاگو اس سے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو پھر اسی کی طرف متوجہ ہو کے رہو چھوڑو نہیں اس کو اس کے در کو کسی قیمت پر چھوڑو نہیں وہ موت تک تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا یعنی دنیا میں اس کا فائدہ کیا ہوگا موت تک ایک اچھی زندگی پاکیزہ زندگی گناہوں سے پاک زندگی سکون اتمنان کی زندگی شراب پینے والے زنا کرنے والے نمازیں زایہ کرنے والے خدا سے غافل لوگ ان کی زندگی اچھی نہیں ہوتی نہ محبتیں ہوتی ہیں ان کی آپس میں میں نے محبتیں اللہ کی قسم صرف مذہبی لوگوں میں دیکھی ہیں دنیا پرستوں میں میں نے محبت نہیں دیکھی ڈائلاغ ہوتے ہیں محبت نہیں ہوتی ان لوگوں میں ڈائلاغ بہت میڈیا پہ آگے نا بڑی بڑی پھیک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی حقیقت میں محبت ہم نے صرف کس میں دیکھی ہے دیندار طبقے میں دیکھی ہے حقیقت میں محبت آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاللہ مرجعکم تم سب نے لوٹ کے کہاں جانا ہے اللہ کی طرف یہ قرآن کا دعویٰ ہے یہ آپ کو آئین اسٹائن بولو نہیں بتائے گا تم سب نے جانا کہاں ہیں لوٹ کے اللہ کی طرف وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آئین اسٹائن یہاں آکے گڑڑ کرے گا کہ بھئی اقل نہیں مانتی کہ کیسے مر کے زندہ کیسے ہو جائیں گے نیوٹن ہو سکتا یہاں مسئلہ کرے کہ بھئی میری سائنس کہتی ہے کہ مر کے زندہ ہونے کا مجھے نہیں سمجھ میں آرہا اللہ نے اس کا جواب دے دیا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وہ اللہ جو پہلی مرتبہ کائنات کو پیدا کر سکتا ہے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا زنا کرنے والے نمازیں زایہ کرنے والے خدا سے غافل لوگ ان کی زندگی اچھی نہیں ہوتی نہ محبتیں ہوتی ہیں ان کی آپس میں میں نے محبتیں اللہ کی قسم صرف مذہبی لوگوں میں دیکھی ہیں دنیا پرستوں میں میں نے محبت نہیں دیکھی ڈائلاغ ہوتے ہیں محبت نہیں ہوتی ان لوگوں میں ڈائلاغ بہت میڈیا پہ آگے نا بڑی بڑی پھیک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی حقیقت میں محبت ہم نے صرف کس میں دیکھی ہے دیندار طبقے میں دیکھی ہے حقیقت میں محبت آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب نے لوٹ کے کہاں جانا ہے اللہ کی طرف یہ قرآن کا دعویٰ ہے یہ آپ کو آئین اسٹائن بولو نہیں بتائے گا تم سب نے جانا کہاں ہیں لوٹ کے اللہ کی طرف آئین اسٹائن یہاں آکے گڑڑ کرے گا کہ بھئی اقل نہیں مانتی کہ کیسے مر کے زندہ کیسے ہو جائیں گے نیوٹن ہو سکتا ہے یہاں مسئلہ کریں میری سائنس کہتی ہے کہ مر کے زندہ ہونے کا مجھے نہیں سمجھ میں آرہا اللہ نے اس کا جواب دے دیا وہ اللہ جو پہلی مرتبہ کائنات کو پیدا کر سکتا ہے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا